اگر آپ ہے بدقسم سے اس کے حالات زندگی کے بارے میں ابھی تک کلمدانوں کے کلم جو ہے خاموش ہے کلمکاروں کے کلم جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے وہ پردہ غیب میں ہی ہے کیارے بچوں یہ نظم جو ہے اس کا عنوان جو میں نے بیان کیا ہوا ہے ہوا ایک ایسی شئے ہے جس کے بغیر ایک جاندار اپنی زندگی نہیں جی سکتا ہے جیسے ایک انسان ہونے کے ناتے ہم لوگ ہوا کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتے ہیں ہوا ہر ایک جاندار شئے کے لیے ضروری ہے تو نظم شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو ہوا کی اہمیت اور افادت کے بارے میں دو چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا جب چلتی ہے تو عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہوا کے چلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کہ یہ ہمیں پنکھا چل رہی ہے انسان اور ہائیوان کی زندگی ہوا پر ہی منحصر ہے اور فل فول وغیرہ کا دارمودار بھی اسی پر ہے ہوا کی ازاد پر اگر ہوا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہر جاندار کی سانس رک جاتی اور وہ فوراں مر جاتا ہوا باغوں میں جاتی ہے اور ہمارے لئے وہاں سے پھولوں کی خوشبو لاتی ہے جس سے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں جب ہوا سمندر میں جاتی ہے تو وہاں سے ہمارے لئے بارشی لاتی ہے بخارات بن کر وہ اوپر اٹھتے ہیں بخارات تو وہاں سے وہ بادل بن جاتے ہیں بادل پھر بارش لاتے ہیں اور گرمی کی شدت سے بھی ہمیں ہوا بچاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں ہر خوشکی اور ترین دریہ پانی سے بھر گئے اور جنگلوں کے جنگل سرسب شاداب ہو گئے جب بارش ہوتی ہے لیکن جب ہوا گصے میں آ جاتی ہے یہ اس کا دوسرا روپ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گصہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جب یہ تباہی مچانے پر آتی ہے تو یہ مصیبت برپا کر دیتی ہے اس وقت یہ سرسر آتی ہے اور شور مچاتی ہوئے آتی ہے دھن دھن آتی آتی ہے اور پھر ہر چیز کو توڑ فور کر رکھ دیتی ہے گصے کے وقت یہ کسی کی آنکھ میں دھول جونگ دیتی ہے مٹی جونگ دیتی ہے اور پھر کسی کی ٹوپی اس کے سر سے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیتی ہے گصے سے کبھی ہوا اتنے زور سے چلتی ہے کہ درختوں کو ہلا ہلا کر جڑ سے اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور کہیں کسی مکان کی چھت کو اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے کہ اس کا ایک تنگاہ بھی اپنی جگہ پر صحیح سلامت نہیں رہتا گصے کے وقت ہوا سمندر کے پانی کو اس زور سے اچھالتی ہے اور موجے اتنی اتنی اونچے بناتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے ہے تو عزیز بچوں اب ہم اس نظم کی بلند خانی کریں گے اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے درزی کتاب کو سامنے رکھو گے تاکہ ہم اس سبق کو اچھے ڈنگ سے سمجھ پائیں گے بیان کیا جا رہا ہے عجب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ گرمی میں پنکے ہمیں جل رہی ہے شاعر شفیدین نایر فرماتے ہیں کہ عجیب قسم کی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تازہ دم ہوا اور ہوا کیسی کہ گرمی کا موسم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پنکھا کے نیچے ایک انسان کو تھوڑے بہت راحت ملتی ہے بلکل اسی طریقے سے ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پنکھا جل رہی ہے اور ہمیں رہت پہنچا رہے ہیں یہ گرمی میں پنکے ہمیں جل رہے ہیں جل رہا مطلب جھول رہی ہے جس طرح سے پنکھا جھول رہا ہوتا ہے ہمارے کمرے میں اسی طریقے سے ہوا کے جھونکے بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے پنکے کا کام دیتی ہے عجیب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ گرمی میں پنکے ہمیں جل رہی ہے ہوا کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ گرمی میں ہمیں راحت دیتی ہے ہمیں تازہ دم رکھتی ہے ہے انسان کی جانتے ہیں فلوں اور فولوں کی سب شان اسی سے شان مطلب عزت انسانوں کی زندگی کا دارمدار بھی ہوا سے ہی ہے اور ہیوانوں کی زندگی کا دارمدار بھی ہوا پر ہی ہے فل فول جو ہے وہ بھی اسی کے ذات سے قائم دائم ہے اور اسی کی بدولت ان کی شان عزت جو ہے برقرار ہے ہوا ہی نہ ہوتی تو پھر کیا درہا تھا درہا مطلب رکھا اگر ہوا نہیں ہوتی تو اس دنیا میں پھر کیا رکھا تھا ادھر سانس رکھتا ادھر دم پھناتا ادھر سانس اٹک جاتی ادھر انتقال پور ملال ہو جاتا انسان مر جاتا یا کوئی جاندار اور شئے اگر ہوا تو رکھ جائے گی تو اس کا خاتمہ ہی ہو جائے گا ہوا کے بغیر یہ دنیایں سونی ہوتی ہے دنیا کا وجود نہیں ہوتا ہمارے لئے اور باغوں میں جا کر یہ ہمارے لئے بڑے بڑے گلستانوں میں جاتی ہے اور وہاں سے خوشب پھولوں کی خوشبو جو ہے ہمارے لئے چورا کر لاتے ہیں جس سے ہمارے دل و دماغ جو ہے وہ ترو تازہ ہو جاتے ہیں یہ لائی ہے پھولوں کی خوشبو اڑا کر اور ہوا کی کوئی سرحد نہیں ہے سرحد تو انسانوں نے قائم کی ہوا کی کوئی سرحد نہیں ہے اس کا کوئی اپنا دیس نہیں ہے ہمارے لئے اور باغوں میں جا کر یہ لائی ہے فولوں کی خوشبو اڑا کر سمندر سے آئی تو ساؤگات لائی ساؤگات مطلب تحفہ جب یہ سمندر سے آتی ہے تو ہمارے لئے کیا لاتی ہے تحفہ گفت لاتی ہے سمندر سے آئی تو ساؤگات لائی کیونکہ وہاں پانی کی جو پانی کا جو بخارات جو ہے وہ ہوا کے ذریعے اوپر پہنچتا ہے وارٹر ویپرز بن جاتے ہیں تو بادل پھر بارش ہوتی ہے میدان بر جاتے ہیں مردہ چیزوں میں جان آ جاتی ہے دریاؤں میں روانی اور تگیانی آ جاتی ہے سمندر سے آئی تو ساؤگات لائی مٹانے کو گرمی کے برسات لائی اور گرمی کو مٹانے کے لیے اپنے ساتھ کیا لاتی ہے برسات لائیتی ہے جس انسانوں کو راحت ملتی ہے حرام ملتا ہے چین آتا ہے نہیں تو گرمی ان کا جینا جو ہے دو بر کر دیتی ہے ان کو گرمی انسانوں کو گرمی میں ترہ ترہ کی پریشانیاں اٹھانی ہوتی ہے مچھر بھی ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے ہے لیکن جب برسات کا موسم شروع ہو جاتے تھوڑی بہت راحت آتی ہے ہوا کا ہی کرشمہ ہے ذرا دیر میں بر گئے سارے جلتل جلتل ہو گیا وہ زمین جہاں پانی ہی پانی ہو دریاؤں یا کھیت جہاں صرف پانی ہی پانی ہو ذرا دیر میں بر گئے سارے جلتل جب بوندہ باندھی ہوتی ہے تو سارے جلتل وہ بھر جاتے ہیں ان کی لیول جو ہے ستھا جو ہے ستھا آپ وہ اوپر بڑھ جاتی ہے ہرے ہو گئے اب تو جنگل کے جنگل جنگل جو ہوتے وہ بھی پانی کی وجہ سے ہرے ہو جاتے ہیں اے سر سبز و شادہ ہو جاتے ہیں یہ اس کا ایک نرم پہلو ہے ہوا کا نرم پہلو مگر اس کا گصہ بہت ہی برا ہے لیکن جہاں تک اس کا گصہ ہے کہاری پن وہ تھا کریمی بن یہ تھا یہ ہے کہاری جب یہ کہار بن جاتے ہیں کہار کہانے والی مگر اس کا گصہ بہت برا ہے جب ہوا کو گصہ چڑ جاتا ہے بگڑنے پہ آئے تو یہ بھلا ہے ڈیپگڑنے پہ آ جاتی ہے خفا ہو جاتی یقی مصیبت بن جاتی ہے بма ڈالا مصیبت بن جاتی ہے گھرشتی ہوئی سرسراتی آتی تیزی اللہ یاہتی تن دیسی ہے ہر ایک چیز کو تھوڑتی اور گراتی جو بھی چیز سامنے آتی اس کو توڑتی اور گرا دیتے درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت تناور درخت ہوتے ہیں وہ ہوا کی تندو تیز جوکوں سے گر جاتے ہے سر بسوجود ہو جاتے ہیں کسی کی کسی کی کہیں آنکھ میں خاک جو گئی جو چلتا رہتا ہے اس کی آنکھ میں مٹی ڈال دیتی ہے پھر اس کو سوچتا نہیں کہ میں کہاں جاؤ میری راہ کہاں ہے مجھے جانا کہاں ہے کسی کی کہیں سے گئی سر کی ٹوپی تو کسی کی ٹوپی اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں پھر پتہ نہیں کہ ریکزاروں میں ان کو اس ٹوپی کو وہ پہنچا دیتی ہے یہ ہوا کا کہاری پن ہے اکھاڑے کہیں پیڑ کہیں یہ پیڑ پاؤدوں کو اکھاڑ دیتی ہے بیک کو نہیں کرتی ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے اکھاڑے کہیں پیڑ ایسا جنجوڑ جنجوڑا کہیں ایسے پیڑوں کو ایسے ہے نا زور سے ہلایا کہیں گھر پہ چھپر کا تنکا نہ چھوڑا تو گئی تنکا مطلب گاس جو پرانے زمان میں گاس پوسکے چھپر ہوتے تھے ان کا پھر نشان ہی نہیں ہوتا یہ چھت کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور آج بھی اس کا یہ روپ جو ہے موجود ہے آج بھی یہ پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے سمندر کی موجوں کو ایسا اچھالا تو سمندر میں ایسے ایسے موجیں اٹھاتی ہے ایسے ایسے لہریں بلند کرتی ہے کہ پانی کا بس بن گیا ایک ہمالا دور سے لگتا ہے کہ جیسے ہمالا پہاڑ بن گیا ہے جو نیپال میں موجود ہے اور جس کے بارے میں علامہ اکبال نے کمدہ نظم لکھی ہے بانگے درامے کوئے ہمالا اے ہمالا اے فسیرے کشوری ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھکر آسمان تو اس میں کچھ پائدہ نہیں دیرین روزی کے نشان تو جواں ہے گردش شامو سہر کے درمیاں تو ایسا لگ دور سے لگتا ہے کہ ایسے ایسے لہریں اٹھاتی ہے دور سے اندیشہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی پانی میں پہاڑ بن گیا ہے اتنی بلند یہ لہریں کرتی ہے اپنے وجود سے جب یہ تندی پہ آ جاتی ہے تیزی پہ آ جاتی ہے جب شائع ہے نیر جہاں میں ہوا بھی اب نیر شپیدی نیر فرماتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے نیر یہ دنیا میں ایک عجیب شائع ہے عجیب چیز ہے کی نیامت بھی کی نیمت بھی کہیں اسے اور بلا بھی یہ نیمت بھی ہے اور بلا بھی یہ کہیں ایسا بھی ہوتی ہے اور کسی جگہ یہ بلا بھی بن جاتی ہے تو عزیز بچوں اس طریقے سے اس نظم کا ہم نے خاتمہ کیا دیجئے دوسرے ویڈیو لیکچر تک اجازت خدا حافظ و ناظر و سلام